اتحاس کے پننوں پر جب بھی ذائقے کی سیاہی سے فلسفے لکھے جائیں گے تو بیہار کے چمپارن زلے کا ایک نایاب ذائقہ اپنے سواد کا پرچم لہراتا بلندی پر کھڑا ملے گا اس کی شہرت اتنی ہے کہ اس کی گنتی ہندوستان کے چنندہ مقاوی ذائقوں میں ہوتی ہے اور اسی ذائقے سے آپ کو روبرو کرانے میں آپ کا دوست سنجیت تھامن آج یہاں آیا تھا اور آج کے اسی سفر میں میں آپ سب کو خوش آمدید بولتا ہوں میں میرے خلصے اس کوریڈور میں یہاں کھڑا ہو کے دیکھ تو وہ خوشبو آرہی ہے کی نہیں آرہی یہ یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو دی کم سے کم نہیں تو 20-30 میٹر دور ہوگا لیکن فریکنس اور ایرومہ جو بھری ہوئی ہے اس میں کیوں پنکج؟ آج دکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں جیسے ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی ویسے ہی ہر ہانڈی میٹ آہونہ نہیں ہوتا اور اصل اور دیسی آہونہ کی تلاش آج ہمیں کھینچ لائی تھی جنکپوری کے ڈسٹک سینٹر میں جہاں راجو چمپارن میٹ ہاؤس کو ہانڈی مٹن اور چکن بنانے میں مہارت حاصل ہے اور اگر ایمبینس کی بات کریں تو یہ لوکیٹڈ ہے جنکپوری کے ڈسٹک سینٹر میں جو یہاں کا سب سے بڑا کمرشیل ہب مانا جاتا ہے اور اس نگینے کا سواد چکھنے آپ کو یہاں آنا پڑے گا اور میں یہاں کچھ آج جلدی ہی آ گیا اور اس کا قارن تھا کہ مجھے یہاں کی اس کی میکنگ دیکھنے میں کافی دلچسپی تھی اور ڈسٹک سینٹر کے گلیارے لانگ کر میں پہنچ گیا سی دھا راجو چمپارن ہاؤس بائیں طرف ہی ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے اور ایک کلو کی مٹن ہانڈی پوری یہاں پر ملتی ہے بارہ سو روپے کی اور نیچے ہی ان کا فون نمبر بھی ہے اور پورے دلی نسی آر میں ان کی ہوم دیلیوری بھی ہے کورنر ہونے کے قارنہ ایک لمبا سا کوریڈور ساتھ میں ہے اور یہاں آپ کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پر سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے اور اندر جاتے ہی آپ کی سب سے پہلے نظر پڑے گی دھیروں ہانڈیوں پر جس میں صبح سے لے کے شام تک گوشت یوں ہی پکتا رہتا ہے چمپارن کا یہ ذائقہ یوں ہی نہیں بن جاتا اس کو بنانے کا طریقہ بلکل مختلف ہے اور جو چیزیں اس کو سب سے زیادہ الگ کرتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں گیس کا استعمال نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ آگ کا استعمال نہیں ہوتا اس میں سجائی جاتی ہے کوئلے کی سیج اور اس کے سیج سے اس کو پکایا جاتا ہے اور برابر کیا جاتا ہے تاکہ ہانڈی میں برابر کا سیج پہنچ سکتے ہیں دوسرا اس کو ہمیشہ سرسوں کے تیل میں ہی بنایا جاتا ہے ایک تو سواب کافی الگ سا رہتا ہے اور ساتھ میں ہیلڈی بھی کافی رہتا ہے ہانڈی میں سرسوں کا تیل ڈالنے کے بعد اب باری آتی ہے چکن اور مٹن کے ٹکڑوں کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنے کی یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ مسالے کا جو ایک لیپ سا ہے وہ ٹکڑوں پر اچھی طرح سے چڑ جائے اور ان سب کا مکسچر تیار کرنے میں کھڑے مسالوں کا بھرپور استعمال ہوتا ہے جیسے تیج پتہ، کالی مرچ، لانگ، سوکھی لال مرچ کافی ماترہ میں ڈالی جاتی ہے اور لسن کی تو پوری پوری سابوت گھٹیاں ڈال دی جاتی ہیں مٹن اور چکن کے اچھے پیسز کو مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے اور اسے ہانڈی میں بات دیتے ہیں اور پھر تیاری کی جاتی ہے اس کو دم پر پکانے کی اور وہ بھی قریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک اور دم لگانے کے لیے آٹے کی لوئی کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہانڈی کے موہ کو اچھی طرح سے اسی سے پیک کر دیتے ہیں تاکہ ہوا بلکل اندر نہ جا سکے 8-10 ہانڈیاں بھرنے کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کو گرمہ گرم پولے کی سیج پر سجانے گا تھوڑا سا دبا کر بائیں اور دائیں گھمایا جاتا ہے تاکہ ہانڈی اچھی طرح سے کوئلے پر اپنی پکڑ بنا لے اور اس کا سیک اس پہ برابر پہنچتا رہے چمپارن کا یہ ہانڈی مٹن اہونا اور بٹلوہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دراصل ہانڈی کو ہی کھڑی بولی میں اور روز مرہ کی بولچال میں وہاں پر بٹلوہی اور اہونا بھی بولتے ہیں اور زیادہ تر یہ اہونا میٹ کے نام سے زیادہ مشہور ہے ایک کاریگر تھوڑی تھوڑی دیر میں آ کر ہانڈی کو دائیں اور بائیں گھوماتا رہتا تاکہ کوئلے کا سیکھ برابر ہانڈی تک پہنچتا رہے اور دوسرا کاریگر چھوٹا سا بیلچہ لے کر کوئلے کو اوپر نیچے کرتا رہتا تاکہ جو آگ ہے اس میں سلکتی رہے اور جیسے ہی آگ تھوڑی سی مددن ہوتی تیسرا کاریگر آ کر ہوا سے اس کو اور سلکا دیتا دوپہر کے قریبن ساڑھے بارہ کا سمیں ہو چلا تھا اور لوگ بھی بہت اس کی خوشبو سے اکٹے ہونے لگ رہے تھے سٹیل اور ایلومینیوم کے برتنوں سے ہٹ کر مٹھی کی ہانڈی میں کھانے کا سواد الگ سا رہتا ہے اور اس کی سوندھی سوندھی خوشبو تو زائکے کو کافی گناہ بڑھا دیتی ہے کریبن ایک گھنٹہ پکنے کے بعد اس کی رنگت دیکھنے والی اور خوشبو محسوس کرنے والی پورا سمہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا اور کھانے کو دیکھ کے رال ٹپکنا کسے کہتے ہیں یہ مجھے آج بہت خوبی سمجھ آ چکا تھا اور بینہ دیر کیے ہم نے یہاں آرڈر دونوں چیزیں کر دی مٹن اور چکن پھیں اور یہاں پر یہ دونوں چیزیں پروسی گئی گرمہ گرم دوے پر سکھی روٹیوں کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ یہ ہے چکن اور یہ ہے مٹن اور یہ ہے اس کی خاص چیز جو لسن کی گتھی آکھلیا پوری کی پوری پہلی بائٹ لیتے ہی سب سے پہلے جو محسوس ہوتا ہے وہ ہے کھڑے مسالے کا بہترین زائدہ خاص طور پر لونگ اور کالی مرچ مٹن کے پیس اچھی طرح سے پک چکے تھے اور ان کی پرتیں صاف دیکھیں اور محسوس کی جا سکتی مسالوں سے بھرپور یہ تری سرسو کے تیل میں بنی واقعی لا جواب تھی یہ ہے لسن جو کھایا جاتا ہے میرے ایک حال سے مٹن کا آبونہ میٹ کو سپیشل بناتا ہے اور یہ اہروخہ ہی ڈیکپ فلائی بھل بہت بڑھ گا ہم نے یہاں چکن اور مٹن دونوں ہی رج کے کھائے اور ہمیں اتنے پسند آئے کہ ہم نے گھر والوں کے لیے بھی پیک کروا لیا ہے اتنا اچھا ہانڈی مٹن کھانے کے بعد میں نے چسکی کھانے کا پروپوزل سرے سے نکار دیا اور واقعی آج کا میرے ذائقہ کا سفر کافی الگ کافی ہٹکے اور کافی لا جواب تھا اگلی کہانی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شکریہ